نمسکار دوستو سوگت ہے آپ کا میرا یوٹیوب چینل ستنا نرسری میں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پوٹو لکا کے پودے کے بارے میں اسے کئی ناموں سے جانا جاتا ہے جسے اسے نائن او کلوک بھی کہتے ہیں ہمارے بغیل کھڑ میں اسے دس بجیہ کے نام سے جانا جاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میں نے اسے چھوٹے سے پود میں لگا رکھا ہے جو وائٹ کلر کا ویرینڈ والا پودہ ہے یہ کئی کلروں میں آتا ہے جیسا دیکھئے اس کے فول کچھ دیکھنے میں اس کے پرکار پہ ہوتے ہیں یہ تو پینک کلر کی ویرینڈ والا فول ہے اسے لگانا بہت آسان ہے اسے آپ بیچ سے بھی تیار کر سکتے ہیں اور یا اس کی کٹنگ سے بھی آپ اسے تیار کر سکتے ہیں کٹنگ لگانے کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ اپنے چھوٹے سے پود میں چھوٹے چھوٹے گڑھے بنائیے کچھ اس پرکار مٹھی گیلی ہے تو تھوڑا سا گڑھے کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے یہ بہت آسانی سے تیار ہو جاتا ہے اسے تیار کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے بس آپ انہیں گڑھوں میں گڑھا دیجئے یہ بہت آسانی سے تیار ہونے والا اور دیکھنے میں خوبصورت دیکھنے میں اسے دیلے دیلے چاروں طرف لگا دیا ہے جس سے کیا ہے اس میں مکس کلر کے پھول آئیں گے اس پورٹ میں تو ساید لگوا میرے الڈیا سے تین کلر کے ہی پودے لگے ہوئے ہیں جس میں گلابی سفید اور یلو تینوں کو ایک ساتھ میں مکس کر کے لگایا ہے مہینے سے تاکہ اس میں کلر فول فلاورز ہیں جو دیکھنے میں کافی خوبصورت ہوں گے اب میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی کیار کیسی کرنی ہے اس کی کیار کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ مہینے میں بس ایک بار اسے خاد دے دیجئے خاد میں آپ ڈی اے پی چار پانچ دنے ڈی اے پی کی پریوک کر سکتے ہیں جس سے آپ ڈی اے پی کو پانی میں گھول کر جب یہ سوکھا جب اس کی بٹی سوکھی ہوئی رہے تو آپ اس میں ڈال دیجئے اس سے کیا ہے یہ بہت جلدی کروڈ کرے گا اور ڈھیر سارے پھول دے گا جب جو دیکھنے میں کافی خوبصورت لگے ہیں اگر آپ کے پاس ڈی اے پی نہیں ہے تو آپ نارمل گوبر کی خاد کا بھی پریوک کر سکتے ہیں گوبر کی خاد ایک اورگینک فرٹیلائزر ہے جو اسے سارے پوسکت دیتی رہے گی آپ اس پینڈ کو گھنا کرنے کے لیے بار بار تھوڑا تھوڑا پینچ کر سکتے ہیں جس سے یہ کافی چاروں طرف فیل جائے گا یہ کافی خوبصورت پود ہے اسے گرمی بھی پسند ہے شام بھی پسند ہے جہاں ڈائریکشن لائٹ نہ آتی ہو آپ اسے وہاں بھی رکھ سکتے ہیں اگر ڈائریکشن لائٹ میں بھی رکھا ہے تب بھی اس میں کوئی پروپلم نہیں ہے تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پوٹو لگا کا پیڑ گھر پر لگانا بہت ہی آسان ہے اور یہ کافی خوبصورت ہے دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتا ہے ابھی اس میں فلاورس نہیں ہیں کچھ دینوں میں اس میں فلاورس آ جائیں گے جیسے کہ میں بتا چکا ہوں پوٹو لگا کا پودا انڈور آؤٹڈور ہر جگہ سروائیو کر سکتا ہے آپ اسے اکٹوبر مہینے تک جندہ رکھ سکتے ہیں سردیاں آتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا مرنے سے لگتا ہے مگر جیسے یہ فروری مارچ کا مہینہ آئے گا یہ پھر سے گروت کرنا چالو کر دے گا یہ فلاورنگ کرنے لگے گا فلاورنگ یہ دھیر سارا فلاورنگ کرتا ہے جسے دیکھئے اس میں چھوٹے چھوٹے یہ ہر جگہ کلیاں لگی ہوئی ہیں تو یہ ایک ساتھ کم سے کم پچاس سو پھول دیتا ہے اور جب یہ پھولوں سے بھرا رکھتا ہے تو دیکھنے میں اور بھی خوبصورت لگتا ہے دوستہ میں آپ سے ریکوشٹ کروں گا کہ آپ اپنے گھر پر اگر آپ کے پاس گارڈن ہے تو گارڈن میں اس کے کٹنگز لگائیے اس پودے کی اور اگر آپ کے پاس گارڈن نہیں ہے آپ اپنی بالکنی میں رکھیں گملے پر بھی اسے آسانی استیار کر سکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا سیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسٹرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھینکیو